دوستو اسلام علیکم تو دوستو بہت دنوں کے بعد میں آج پھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں اب انشاءاللہ ریگولر ویڈیو بنا بنا کے ڈالوں گا اور بہت ساری ویڈیوز پڑی ہے اور اس کو میں ایڈیٹ نہیں کر کے ڈال پا رہا ہوں اور دوستو یہاں پہ آیا تھا ایک گاؤں آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ ہے سمندر دیکھئے یہ سامنے جو ہے اور ایک دوست مہمان آیا تھا ہمارے جو انہی کو گھمانے کے لئے آیا تھا یہ سمندر کے اس طرف جو ہے ان کا گاؤں عربی لوگوں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہ اس سے دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اور زبرزست یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو جو ہے سیریہ کا بھی پورا الگ سے روڈ وغیرہ سب کچھ بن رہا ہے تو چلتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے ہمارے کلیم بھائی ہیں اور انہی کو اتفاق گاؤں گھماؤں گا جو ہے تو یہ بھی گاؤں دیکھ لیں گے ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور گاؤں میں دیکھیں کیسے بیجنس کرتے ہیں کیا خرچہ آئے گا اس ویڈیو میں سارا کچھ بتاؤں گا آپ دوبائی سارجہ اجمان ایسے یہاں کے گاؤں میں بڑے آسانی سے بیجنس کر سکتے ہیں تو یہاں کا پروسس بہت آسان ہے اور آپ سعودیہ اور کوئی بہرین میں اتنا آسان پروسس نہیں ہے جتنا آسان جتنے آسانی سے دوبائی کے اندر کھل جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں اتنے آسانی سے بیجنس نہیں سٹارٹ ہو سکتا ہے تو چلوں گا یہاں پہ ایک لانڈری دیکھا تھا اور اس لانڈری والے سے بات کریں گے وہاں پہ کیرانے کی اسٹور کی دکان بھی ہے بہت ساری دکان ہیں تو وہ سب دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کھولنے کا خرچہ مجھ کو خود معلوم ہے کتنے میں دکان کھولتی ہے اگر وہ بھائی مل گئے بات کر لیے تو اور اچھا رہے گا ان سے بھی بات کر لیں گے اور ہمارے کلیم بھائی ہیں تو کلیم بھائی کو بھی تھوڑا جانکاری ہو جائے گی کیسے بھیجنے سے ہاں کرتے ہیں کیا کیا ہے اور یہ پی ایش ڈی ابھی کر کے جو ہے ریسنٹلی کہاں سے ہے کلیم بھائی پنجاب یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کمپلیٹ کر کے آئے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں دوستو تو دوستو چلتا ہوں اور اس گاؤں میں تھوڑا سا ابھی یہاں کا جو ہے روڈ وغیرہ دیکھیں بند آیا پورا روڈ جو ہے نکلا ہوئا ہے تو اس وجہ سے ابھی جب یہ بن جائے گا تو بہت ہی خوبصورت اور زبزدست لگے گا اور یہاں پہ جیسے یہ سب گھروں میں ہاؤڈ ڈرائیور بہت کم کام کرتے ہیں باہر سے مالی بلاتے ہیں مالی جو ہے کام کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر جو ہے دیکھیں کام ہو رہا ہے بھی پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے یہ حسان سلامہ اسٹریٹ یہ اسٹریٹ کا نام لکھا ہوا ہے اور اور ایک سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑا ہی خوبصورت اور زبزدست ہے خجور جو کی بہت آسانی سے یہاں پہ ہو جاتی ہے تو اپنے بھائی کو اسے ہی گاؤں میں تھوڑا گھما رہا تھا میں کالا ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اجمان کا ایریا ہے تو وہاں تھے اجمان کا اسٹیٹ جو ہے اجمان کی سٹیٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جو ہے دیکھیں ہم جا رہے ہیں لیپ سائیڈ میں اور یہی پہ اربی کی گاؤں کی دکان دیکھیں یہ تین دکان والے دوستو کم سے کم لاکھوں کا بیجنس کرتے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے بغل میں تین دکان ہے ایک لانڈری کی ہے اور ایک گروسری پوری ہے تو یہاں پہ صرف تینی دکانیں لٹ ہوئی ہے یہ تین دکان والے بہت ہی اچھا زبردست بیجنس کرتے ہوں گے میرے خیال دے اور یہاں پہ ایک خوبصورت سی مسجد ہے تو چلتا ہوں دیکھوں گا کون لانڈری پہ کہاں کی لانڈری ہے ویسے تو لانڈری جو ہمارے ایریے کی بہت زیادہ ہوتی ہے ہاں پہ اور شاید یہ لانڈری ہے بند ابھی تو دوستو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل کیا کیا چاہے گا تو دوستو ابھی میں بات کیا ہوں یہاں پہ بکالہ کھلا ہوا ہے جو کرانہ اسٹور ہے اور یہ لانڈری ابھی بند ہو چکی ہے تو کیونکہ لانڈری کا یہاں ایک سے چار جو ہے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے پتا کیا یہاں کا رینٹ اور وغیرہ کتنا ہے تو بتا رہے تھے یہاں رینٹ جو ہے اٹھارہ بیس ہزار تک جو ہے یہ ایریے میں ہے اٹھارہ بیس ہزار کرائے کیونکہ تین دکانیں ہیں بس انلی اور ایریہ بھی یہ بہت بڑا ایریہ نہیں ہے مطلب بہت زیادہ یہاں پہ بیجنس بھی نہیں ہے ٹھیک ٹھاک بیجنس ہے تو تو دوستو بیس ہزار رینٹ جو ہے سالانہ دینا پڑتا ہے چار چک میں چار چک کے ذریعے جو ہے پہلا چک آپ کو تین مہینے کا ایڈوانس جمع کرنا پڑے گا جو کی لگ بھگ خرچہ آ جائے گا مال لیجے چار پانچ ہزار پانچ ہزار یہ مال لیجے اور لائسنس کا خرچہ لانڈری کا لائسنس کا خرچہ پانچ ہزار آتا ہے پانچ ہزار دیرام یہ دو چیزیں ہو گئی پہلے آپ کو ایڈوانس جو ہے تین مہینے کا چک جمع کرنا پڑے گا پانچ ہزار دیرام کا جو کی انڈین ایک لاکھ ہو گئے اس کے بعد آپ کو لائسنس بنانا پڑے گا اپنے نام پہ تو دکان دیکھنے کے بعد آپ لائسنس جب بنوائیں گے تو اس کا خرچہ آ جائے گا بیس ہزار سمجھ لیجے موٹا موٹی جو ہے ویزا وغیرہ سارا کچھ لے کے ایک آدمی کا اس میں دو آدمی کا ویزا نکالیں گے تو بیس ہزار یہ مان لیجئے بیس ہزار دیرام یعنی چار لاکھ انڈین اور ایک لاکھ کرائے ایڈوانس میں تین مہینے کا اور پھر اس کے بعد ایک دو ورکر رکھیں گے ان کا ویزا لگ جائے گا پانچ پانچ ہزار کا دس ہزار کا ویزا ہو جائے گا دو سال کا لیکن وہ ویزا جو ہے دو سال کرے گا اور پھر اس کے بعد روم کا خرچہ رہے گا تو موٹا موٹی اگر ایک بیجنس اسٹارٹ کرنا ہے لانڈری کا گاؤں میں تو آپ پچاس ہزار دیرام تک پکل لیجئے کیونکہ روم کا اس کا خرچہ رہے گا اور سروع میں اسٹارٹنگ میں تراند بیجنس چلنے لے تو لگے گا نہیں اس کے لئے بھی آپ کو محنت کرنا پڑے گا اور اس کے لئے بھی آپ کو تین مہینے چھ مہینے کا اسٹیمیٹ بنا کے رکھنا پڑے گا 6 مہینے کا بیجنس کے لئے آپ کو رکھنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو مینیمم جو ہے دس لاکھ میں آپ کا لانڈری کا بیجنس اسٹارٹ ہو جائے گا یہ سمجھ لیے سب سے سستہ اور سب سے اچھا بیجنس ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے اس میں یہ بہت محنت والا بیجنس نہیں ہے اس میں مسین میں ڈالے کپڑا دھولے اور آراب بیجنس اسٹارٹ ہو جائے گا اور ایسے ہی میں ویڈیو تو ایک آؤ لانڈری کے بناوں گا میرے دوست کی لانڈری ہے گاؤں میں ہے اور اس کی پرابر میں بنا کے ڈالوں گا تو چلتے ہیں دوستو یہاں کا شارجہ کا بیج آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کو تھوڑا سا سمندر کے بیج پہ دکھائیں گے تو بھائی نے سمجھایا بہت اچھے سے ان کا بھی میں ایکسپیرینس انٹرویوی لے کر ڈالوں گا یوٹیوب میں بھائی کو بہت ایکسپیرینس ہے انڈیا کا اور یہاں پہ دیکھیں کوئی سائٹ چل لئی ہے پورا کنٹینر سب لگ کے اسی میں یہ روم ہے سب کا اسی میں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ روم جو ہے اسی میں رہتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ واقعی میں یہ گھر تو واقعی میں بڑا ہی خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں رینٹ پہ مل رہا ہے ویلہ فارسل یہ پورا جو ہے ویلہ بھی کرا تو عربی جو ہے یہاں پہ بیچ رہے ہیں یہ ویلہ تو یہ ویلہ پہ ہم پھون کر کے اس ویلے کو دیکھ سکتے ہیں اندر کی کیسا کیسا ہے عربی کا ہے اور ایریا بھی بہت اچھا ہے زبردست وی آئی پی ایریا ہے کیونکہ سمندر بلکل بگل میں ہے تو جب بھی سمندر کے ایریا میں آپ لیں گے تو اس کا رینٹ زیادہ ہو جاتا ہے اور دوستو دوبائی میں آ کر لوگ ایسے ہی بیجنس کر کے جو ہے بہت ہی پیسے والے ہو گئے ہیں اور ایسے ہی بہت سارے گاؤں میں میں گیا ہوں اور دیکھا ہوں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لانڈری ہے اور اس سے لوگ بہت پیسہ کمار رہے ہیں کم سے کم انڈین دو تین لاکھ مہینے کا نکال لے رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے گاؤں میں کون سے ایریا میں کھول رہے ہیں اور اس کا لوکیشن کیا ہے لوکیشن اس میں بہت زیادہ مانے رکھتا ہے اگر اس ایریا کے ایرپی جو ہے بہت اچھے والے ہیں بہت وی آئی پی یا پیسے والے ہیں تو وہاں کا ریٹ وغیرہ بخسیس وغیرہ زیادہ ملتی ہے اور جیسے یہ سب لانڈری ابو دابی میں کپڑے دھونے کا ریٹ الگ ہے اجمان میں الگ ریٹ ہے سارجہ میں جو ہے اجمان سارجہ میں بہت سستہ ہے دوستو کبھی میں پراپر اے ٹو زیڈ ویڈیو بناوں گا کہ ایک بندہ اگر انڈیا سے آئے گا ویزیٹ پر تو اس کو دکان کھولنے کے لئے کیا کیا پروسس اور کس چیزوں سے گزرنا پڑے گا پہلا کیا رہے گا اور آخری تک اس کو جو ہے دکان کھولنے تک کتنا خرچایا جائے گا تو اس کے لئے مجھے کافی کلم سے باقاعدہ پورا بینس کا ایک سیڈول بنانا پڑے گا کیونکہ سیلون اور خیات اور ٹی اے جیتے یہ لانڈری ہوئی تو سب کا تھوڑا سا پرائس ہلکا پھلکا جو ہے آگے پیچھے ہوتا ہے کبھی دو ہدار زیادہ لگتا ہے کسی میں کم لگتا ہے تو یہ سامنے جو ہے یہاں کا یہ شارجہ میں میں اس وقت ہوں اور یہ شارجہ کا بیچ ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور یہاں کا بہت ہی شیرٹن ہوتل بہت ہی مسئل ہوتل ہے یہاں کا شارجہ کا اب یہاں سے شٹارٹ ہوگا پورا شارجہ کا بیچ اور دوستو اس طرف لائن سے آپ کو ہوتل مل جائیں گے اور یہ ہوتل جو ہے بہت ہی فیمس ہے شیرٹن ہوتل کر کے شیرٹن سارجہ ہوتل اور یہاں پہ لائن سے سب ٹکسی والے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ان کو سواری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں دوستو یہاں کی دبتی ہوئی گرمی شروع ہوگئی ہے اور اب آپ کو آدمی بہت کم نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے گرمی کے دنوں میں جو ہے 47-48 ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے